بسم اللہ الرحمن الرحیم باری باری ان کے پاس کوئی چیز ہو ایک دوسری کو آگے ٹرانسفر کرتے رہے ہیں وہاں سے مووڈ نہ کریں تو اس طرح کسی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پارٹیکلز کیا کرتے ہیں سورس آف ہیڈ کے پاس آتے ہیں ہیڈ کو افزار کرتے ہیں اور دوبارہ اپنی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ہیڈ کی ٹرانسفرمیشن کا ایک سورس ہے اور یہ بھی پڑھا تھا کہ جس میں ڈائریکٹ ہیڈ جو آنا وہ پارٹیکلز کو جو آنا وہ ملتی ہے اگر درمیان میں کوئی چیز بھی اس کو بغیر ہیڈ اپ کی ہے تو وہ بھی ہیڈ کے ٹرانسفر ہونے کا ایک سورس ہے تو آج ہم کنڈکشن کے بارے میں کریں گے یعنی جس میں پارٹیکلز موو نہیں کرتے بلکہ ہیڈ ایک پارٹیکل سے اگلے پارٹیکل تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے وہ پارٹیکل ہیڈ کو اگلے پارٹیکل تک خود ٹرانسفر کرتا رہتا ہے لیکن خود اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے اسے ہم کن ٹیمپل لیتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایک جوانا وہ یہاں پہ جوانا ہوں میں نے لی کینڈل لی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک لوئے کی کوئی چیز رکھی اب یہاں سے ہم اس کو ہیٹ اپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہیٹ اپ ہو رہی ہے ہیڈ ادھر ٹرانسفر ہوتی جائے گی اب اس میں پارٹیکلز کیا کر رہے ہیں ایک پارٹیکل ہیٹ اپ ہو رہا ہے وہ ہیڈ کو دوسرے انڈ تک ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ ایک جوانا انڈ سے دوسرے میں اب یہ اس کے آگ کیوں پر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہیٹ اپ ہوگا پھر وہ آگے ہیڈ کو ٹرانسفر کرتے رہے گا کرتے کرتے ہیڈ یہاں تک ٹرانسفر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ پراصل جس میں ہیڈ ٹرانسفر ہوتی ہے پارٹیکلز کی مومنٹ کے بغیر اسے ہم کنڈکشن کا نام دیتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں پارٹیکلز کی ماشت envision ٹرانسفر ہوسوس اسے کنڈکشن کا پارٹیکل Caroline کا پارٹیکلز کی مومنٹ کے مدم میں پارٹیکلز کی ск placement 정도로 کی توڈکشن کا پارٹیکلز کی مومنٹ کے دلك پارٹیکی مومنٹ کے در ، جوڈک شا ش общеہد دکتے ہوڈک شاڈکو پارٹیکلز کی مومن، Actual movement of particle from their mean position is called conduction. which is called conduction. I have a example. I have a student and I have a marker. I have a marker to transfer it. He will transfer it to the other. Then he will transfer it to the other. The marker will transfer it to the other. Now there is no move. There is no move. The marker will transfer it to the other. We call it conduction. I have told you that you have a metal spoon on the top. You have to put it on the top. You will put it on the top. Now it will be warm. You will put it on the top. The marker will be warm. If you have to put it on the bottom. Here it will be on the top. The marker will look up. When you have to pull it up. Then the more particles are moved. But the heat transfer is on the top. ہے اب یہ سالیڈ میں بھی ہوتی ہے لیکوڈ میں بھی ہوتی ہے اور گیس میں بھی جو نا کنڈکشن ہوتی ہے لیکن سب سے جو بیسٹ یا اچھا کنڈکٹر ہے یہ ہیٹ کنڈکٹ کرتی ہے وہ چیز ہے سالیڈ کیا چیز ہے سالیڈ اب ہم دیکھتے ہیں کنڈکشن سالیڈ کنڈکشن ان سالیڈ آپ دیکھیں کہ ہم لیتے ہیں سالیڈ کو اس میں کیا ہوتا ہے پارٹیکلز پارٹیکلز بڑی مربوطی سے جڑے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے نو سپیس بیڈوین پارٹیکلز پارٹیکلز کے درمیان کوئی سپیس نہیں ہوتی سالیڈ کی ہم بات کریں اس میں پارٹیکلز کے درمیان کوئی سپیس موجود نہیں ہوتی بڑی مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں یہ صرف کیا کرتے ہیں only vibrate یہ صرف کیا کرتے ہیں vibrate کر سکتے ہیں move نہیں کر سکتے move کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ درمیان کوئی سپیس نہیں ہوتی تو یہ صرف کیا کرتے ہیں vibrate کرتے ہیں اور یہ الگتار vibrate کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے سالیڈ کے پارٹیکلز کو کیا کیا ہم اس کو کرتے ہیں ہیٹ اپ اب ہم فالیڈ کے پارٹیکلز کو ہیٹ اپ کرتے ہیں جو ہی ہم ان کو ہیٹ کریں گے تو وہ ہیٹ کرنے سے kinetic energy increase ہوگی اب یہ move تو نہیں کر سکتے تو ان کی کونسی energy vibrational یہ vibrate کریں تو ان کی vibrational kinetic energy increase ہوگی تو یہ کیا کریں گے vibrate faster پہلے سے زیادہ یہ جو جلدی جلدی vibrate کرنا شروع کر دیں گے اب ہم سالیڈ پارٹیکلز کو ایٹ اپ کرتے ہیں تو وہ vibrational kinetic energy increase ہوتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ جلدی سے vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں اب vibrate کرنے سے وہ کیا کرتے ہیں bump on nearby particle اب نزدیک والے particle پہ وہ bump کرتے ہیں نزدیک والے particle پہ وہ جاتے ہیں اب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ جو particles ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں vibrate کرتے ہیں اب ان تک ہیٹ transfer آگے وہ vibrate کریں اسی طرح ان کی vibration سے وہ اگلے particle تک جائیں پھر وہ اس سے اگلے تک جائیں گے تو اس طرح ہیٹ اس میں transfer ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان کے درمیان space نہیں ہوتی اور جب space نہیں ہوتی تو آسانی سے ہیٹ transfer ہو سکتی جیسے ایک بچہ یہاں مار کر رہے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے move نہیں کر تو کتنی مشکل ہوگی یعنی آپ درمیان میں particle نہیں تو اس کو move کرنا پڑے گا یا اور جو method ہے وہ تو آپ کے پاس آ جاتا ہے ریڈیویشن میں آ جاتا ہے تو اب space ہے تو heat on or stick transfer تو نہیں ہو رہی لیکن اگر ایک بچے کے ساتھ جڑے ہو دوسرا بچہ بیٹھا ہے پھر تیسر بچہ ساتھ جڑے ہو بیٹھا ہے تو وہ آسانی سے transfer ہو سکتا ہے تو solid میں بھی particles بہت جو پیکٹ ہوتے ہیں دوسرے ساتھ جڑے ہوتے کوئی space نہیں ہوتی جسے ایک particle vibrate کرتا ہے جب beat up ہوتا ہے تو دوسری vibration کو بڑھاتا ہے پھر وہ اس سے اگلی کی تو یہ پرسس چلتا رہتا ہے تو وہ آگے conduct ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو solid ہیں وہ اچھے conductors ہوتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی space موجود نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس conduction تھا ابھی liquid کے بارے میں پڑھ ہے gas کے بارے میں بھی اس میں good conductors بھی آ جاتے ہیں اور bad conductors بھی آ جاتے ہیں تو فیلال جو میں نے آپ کو پڑھا ہے اس کو آپ اچھے دیکھ دیکھ لیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں good conductors اور bad conductors کون سے ہوتے ہیں good conductors اور bad conductors وہ material جو heat کو آسانی سے پاس کر سکتے ہیں یا material جن سے heat آسانی سے گزر سکتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں good conductors کہلاتے ہیں car car good car conductor of heat جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اگرمپل میں کیوں سکتے ہیں ہے ڈ хочешь